اسلام علیکم وعدہ آپ تو کیا حال ہے میرے پردیسی بھائی امید کرتا ہوں خیریہ سنگے جیہاں دوستے ایک مرتبہ پھر سے ویلکم ہو گئے آج اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا اس سعودی عرب کے اگر فرانسی بینگ میں آپ کا ایکاؤنٹ ہے تو آپ کا اگر ایٹی ایم کارڈ ہے ایٹی ایم کارڈ تو اگر آپ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنا ایٹی ایم کارڈ بہت سارے لوگ پرسان ہوتے ہیں ھوٹ آگر آپ کو ایٹی ایم کارڈ مریشت سے پھر اگر ابھی تک آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس پر میں ویڈیو ڈالتا رہتا ہوں بینک سے ریلیٹیو اور نیو سے اپ ڈیٹ تو فانیلی دوستو میں آگیا اپنے ایٹی ایم کارڈ کی مسین پہ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے میں بتا دوں ایٹی ایم کارڈ کی مسین کچھ اس طرح سے ہوگی تو یہاں پہ فوٹو میں دکھا رہا ہوں جی دوستو آپ کو ایٹی ایم کارڈ آپ کو پرنٹ کرنا ہے تو یہاں پہ نیا یا پرانا آپ کا گم ہو چکا ہے ایٹی ایم کارڈ یا پھر آپ نے اسے لگ کرا دی ہیں اس کو ریپلیس کروانا چاہتے ہیں پرنٹ کرانا چاہتے ہیں اپنے نیا ایٹی ایم کارڈ بنانا چاہتے ہیں تو اسی مسین سے آپ جا کے کر سکتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ کریں گے تو اس سے پہلے میں بتا دوں آپ کو آنا ہوگا اپنے ایٹی ایم کی مسین پہ اسکرین پہ جی دوستو اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کارڈ کو سلٹ کر لینا ہے دو آپشن دیکھیں گے اس کے بعد آپ کو کارڈ پہ سلٹ کرنے کے بعد اپنی بھاسہ کو سلٹ کر لینا ہے یہاں پہ تین آپشن آ جائے گے اسیو نیو مادہ کارڈ ہے ریپلیس مادہ کارڈ ہے پرنٹ مادہ ڈیجٹل کارڈ تو نیا بنانا ہے تو پہلا کر لیں پورانا آپ کا بند ہو چکا تو اس کو چالو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ریپلیس پہ کلک کریں گے اس کے بعد ریپلیس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ فائنلی آپ کے سامنے ایک آنٹ نمبر ڈالنا ہوگا اس کے بعد آئی ڈی نمبر ڈالنا ہوگا آئی ڈی میں آپ کو ڈالنا ہوگا اپنا ایک آمہ نمبر اس پہلے ایک آنٹ نمبر ڈالنا ہوگا تو اپنا فرانسی ایک آنٹ کا ایک آنٹ نمبر ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں بھروں گے اس کے بعد نکٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ نے ایکاؤنٹ نمبر اپنا آئی ڈی نمبر ڈال دے اس کے بعد کنفرم پہ کلک کریں گے تو کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا ٹائم لے گا ٹائم لینے کے بعد یہ آپ کے موبائل پہ SMS کوڈ جائے گا جی ہاں دوستو جس کو OTP بولتے ہیں آپ کے موبائل پہ OTP جائے گا اسی OTP کو یہاں پہ fill up کرنا ہوگا اس کے بعد یہ next option کھولے گا جی دوستو یہاں پہ آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پہ اپنا OTP fill up کر دیں OTP fill up کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کنفرم پہ کلک کرنا ہوگا کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد یہ next open ہو جائے گا جی ہاں دوستو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ دیکھئے اسکرین پہ جو دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو جو اسکرین پہ card number جو یعنی آپ نے جو پہلے card اپنا بن کروائے ہیں یا پھر جو گم ہو چکا اس کو بن کروائے تھے یہاں پہ وہ card دیکھ جائے گا جی ہاں دوستو اس کی سواری date دیکھ جائے گی یا card number دیکھ جائے گا آپ کو کیا کرنا ہوگا اسی پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو سامنے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جب کلک کریں گے اس کے بعد یہ next page open ہوگا یہاں دوستو یہ آپ کے سامنے next page open ہوگا یہاں پہ آپ کا card کچھ اس طرح سا ہوگا آپ کے سامنے جو print ہو کے باہر آئے گا جی دوستو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو accept کر لینا ہے accept کرنے کے بعد یہاں پہ اپنا card کا pin ڈالنا ہوگا جی دوستو ATM card کا جو pin ڈالتے ہیں پیسہ نکالتے سامنے یہاں پہ وہی pin بنانا ہوگا اگر آپ نے یہاں پہ pin سیم سیم دونوں میں بھر دیا اس کے بعد پھر next کرنا ہوگا جیسے آپ نے pin ڈالا اس کے بعد confirm پہ پھر دوبارہ کلک کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے یہاں پہ processing time لے گا جی دوستو یہ processing time یہ print ہوگا آپ کا card جو اندر machine کے اندر چھپے گا اپنا number کے ساتھ جی دوستو اس کے بعد پھر باہر آئے گا تو یہاں پہ تھوڑا سا timing لگے گا تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایک دو یہاں پہ 100 تک یہاں پورا complete ہوگا تب جا کے آپ کا card print ہوگا یہاں پہ ابھی 50% ہو چکا تو تب تک کے لئے میں آپ کو ایک برتبہ دوبارہ دیکھا دے رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ATM machine ہے کچھ اس طرح سے ہوگی تو یہاں پہ آپ جب جائیں گے اسی پہ آپ اپنا card print کر سکتے ہیں اپنا نیا ATM بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نیا بن جائے گا اس کے بعد اگر پرانا والا اپنے لاکھ کرا دیا اس کو نیا نکال رہے ہیں تو finally دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا complete ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھا رہا ہے کہ آپ کا اپنا card لے سکتے ہیں اپنے نیچے سے یعنی آپ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں card باہر آ چکا ہے تو یہ تھا finally دوستو طریقہ اپنے ATM card کو print کرنے کا جی دوستو آپ نے یہ جو دیکھا ابھی تک میں پورا process بتایا ہوں یہ ATM card کا process ہے اپنا ATM card جب آپ لکال دیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے slip آئے گی اس کے بعد آپ کے سامنے slip آنے کے بعد یہ پھر cancel ہو جائے گا یعنی بند ہو جائے گا automatic آپ وہاں سے اپنا card لے کے جا کے اسی دن activate کر سکتے ہیں یعنی دیکھ سکتے ہیں اپنا card چال ہو یا بند ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہوں کہ اپنا card کیسے print کرتے ہیں تو ایزایا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کو نیکھ ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں دعا میاد رکھنا لیکن اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور یہ informative ویڈیو دوستو تک ضرور share کریں تاکہ جو لوگ سعودی عرب میں بینکنگ میں جو بینکنگ میں لائن لگا تو ان کو لائن لگانا نہ پڑے